بھکر سے جہاں پر زلہ بھر کی مجموعی آبادی سولہ لاکھ پینٹسٹھ ہزار پانچ سو اٹھارہ نفوس پر مشتمل ہے اور زلہ بھکر میں ریجسٹرڈ ووٹس کی تعداد آٹھ لاکھ اکتر ہزار چھ سو انتیس ہے آپ کو اہم خبر دینے ہیں بھکر سے چار لاکھ اکاسی ہزار چار سو اٹھانوے خواتین تین لاکھ ایک سو چالیس ہیں بھکر میں مجموعی طور پر سات سو اکیس پولنگ سٹیشنز مقرر کیے گئے ہیں خبر دینے ہیں بھکر سے جہاں پر زلہ بھر کی مجموعی آبادی سولہ لاکھ پینٹسٹھ ہزار پانچ سو اٹھارہ نفوس پر مشتمل ہے اور زلہ بھر میں ریجسٹرڈ ووٹس کی تعداد آٹھ لاکھ اکتر ہزار چھ سو انتیس ہے زلہ بھر میں پینٹسٹھ پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں آرمی اور پولیس تائنوات رہے گی یہاں پر آپ کو بتانے کے بھکر میں زلہ بھر میں پینٹسٹھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا ہے اور یہاں پر سخت ترین نگرانی جو ہے وہ رہے گی پولیس کی اور آرمی کی اور بی کیٹیگری کے ایک سو اناسی پولنگ سٹیشن پر چھ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں سیکیورٹی کی انتظامات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھکر میں زلہ بھر کی مجموعی عبادی سولہ لاکھ پینٹسٹھ ہزار پانٹسو اٹھارہ نفوس پر مشتمل ہے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں بھکر سے جہاں پر زلہ بھر میں ریجسٹرڈ ووٹس کی تعداد آٹھ لاکھ اکتر ہزار چھ سو انتیس ہے اور چار لاکھ اکاسی ہزار چار سو انانوے خواتین تین لاکھ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجودہ اسامہ حیدر جی اسامہ آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل بھکر کے اندر جائے الیکشن کمیشن کے انتظامات کی جانے سے حساس پولنگ سٹیشن پر انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے زلہ بھر میں اس وقت اکتر پولنگ سٹیشن ہے جن کو حساس قرار دیا گیا ہے جہاں پر محکمہ پولیس کی جانب سے سی سی ٹی وی کیمرے اور جو دیگر دیشن سمان ہے اس کی مونڈرٹنگ کے لیے سمان پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں پر مونڈرٹنگ کی جا رہی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس کی جانب سے پاک فوج اور پولیس کے جو چاکو چوبن دستے ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائے سے انجام دیں گے بہت شکریہ اسامہ حیدر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں